بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ ہمارے پاکستان میں جو گاڑی کے اونر ہوتے ہیں یہ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی جتنی گاڑی رسٹڈ ہے یا جتنی جگہ پر کام ہے اتنی ہی جگہ پر پینٹ کیا جائے باقی جنون پینٹ کو نہ چھڑا جائے اور جنون پینٹ کو جتنا جنون پینٹ ہے اتنا رہنے دیں باقی جہاں پر ٹچنگ کرنے وہاں پر کر لیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا باہر ملک میں بھی ٹچنگ اتنی ہی کی جاتی ہے یا نہیں تو ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے اور آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں یہ ویڈیو میرے پاس ویڈیو کے ذریعے میرا ایک دوست ہے پینٹر اس نے بھیجی ہے میں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ وہاں پر باہر ملک میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں ذرا سا مجھے بتائیں تو اس نے کہا کہ ہم تو یہاں چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پورا پیس پینٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یہاں پر جناب بولتے ہیں جتنا ہے اتنا ہی کرو آگے نہ بڑھاؤ کیونکہ جنون پینٹ خراب ہو جاتا ہے ارے بھائی جنون کے چکر میں تم لوگوں کے بال سفید ہو جائیں گے پر یہ جنون کا چکر ابھی چھوڑ دو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جگہ پر آپ نے دیکھا تھوڑے تھوڑے سے وہ تھے نیچے سے جگہ رسٹڈ تھی اور جہاں پر زیادہ رسٹڈ تھی وہاں تھوڑی مار کر اسے زیادہ وہ کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر پوٹین لگائی گئی پوٹین کو ہیٹ گن کے ذریعے سے جلدی خوشک کرنے کی کوشش جاری ہے اور جیسے ہی یہ جلدی خوشک ہو جائے گی اس کے بعد اس کو مانجا جائے گا مانجنے کے بعد اس کے اوپر اتنا ڈالا جائے گا اور فرفلنگ کی جائے گی جناب یہ جس مشین سے یہ مانجا جا رہا ہے یہ بھی ایک مشین ہے یہ خوشک منجائی اس کی سیکھی جاتی ہے اور اس کے اندر ایک ہوا کا سسٹم ہے جو اپنی طرف ہوا کھیجتا ہے اس کی جتنی بھی گیوٹ غبار ہوتی ہے پوٹین کی وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر انسی پوٹین لگائی جاتی ہے بلکل باریک سی تو ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے آپ کو زیادہ نہیں دکھا سکتے تو انسی پوٹین لگانے کے بعد یہ جناب تیار ہو چکی ہے اور اسے بھی مانجا جا چکا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اسطر ڈالا جائے گا جسے بلک کورنگ بھی کہا جا سکتا ہے تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسطر جتنی ضرورت تھی جس جگہ پر اتنا ہی ڈالا گیا ہے بہرحال میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس چھوٹے سے ٹک کی وجہ سے پورے پیس کو پینٹ کیا جائے گا اور ہمارے پاکستان میں جتنی جگہ ہو تو اونر کہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنی جگہ ہے اس سے زیادہ آپ آگے نہ بڑھیں کیونکہ جنون پینٹ خراب ہو جائے گا تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پیس ہی پینٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی کمپاؤنٹ پالش ہوگی اور کمپاؤنٹ پالش کے بعد آپ یہ دیکھ پائیں گے تو جناب رنگ ہو چکا ہے اس کے بعد بف کے ساتھ اس کی کمپاؤنٹ پالش کی جا رہی ہے اور کمپاؤنٹ پالش کرنے کے بعد آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جب چھوٹی سی جگہ ہو اور اس میں آپ ٹیچنگ کرواتے ہیں تو وہ سیم سیم نہیں آتا لازمی سپریہ کا جو جوڑ ہے رنگ کا نئے پرانے کا وہ رہ جاتا ہے اور وہ بعد میں بہت عجیب سا لگتا ہے جس کی وجہ سے پورا پیس پینٹ کر دینا چاہیے تھوڑے سے اس کی وجہ سے تھوڑی سی جگہ کی وجہ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور